بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو ای ٹاپ اور یو ٹیسٹ کے جانب سے آپ سب دوستوں کو اپنی چینل میں ویلکم کرتا ہوں تو پیارے دوستو یہ پیٹی کا پیپر ہے یعنی آج انٹیس کی ذریعے پیپر ہو چکی ہے تو یہ پیپر جو تھا اس کا پارٹ جو مجھے ملا تھا وہ ساپ نظر نہیں آ رہا تھا اس لئے میں اس پارٹ کو ایمیس وڈ میں لکھ چکا ہوں تو میرے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہیں کہ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اس میں question number 27 ہے mean of the following data sit as a تو اس سوال میں کہتے ہیں کہ یہ نیچی دی گئی آپ کو data دیے گیا ہے آپ نے اس کا mean point out کرنا ہے یعنی mean کا مطلب ہے average آپ نے اس کا average نکالنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ان number کو add کرنا ہے یعنی 5 plus 4 plus 3 plus 7 plus 9 تو اس سے جو result آئے گا وہ ہوگا 28 ہے اور یہاں پر جو data ہے وہ pipe ہے یعنی 1,2,3,4,5 یعنی اس میں جو تعداد ہے وہ 5 ہے تو اس لئے آپ نے اس کو pipe for divide کرنا ہے تو اس سے جو result آئے گا وہ ہوگا 5.6 ہے یعنی correct option is option dia next question پہ آتے ہیں next question ہے question number 28 اس question میں کہتے ہیں two sits a and b will be disjoint up there اگر two sits a and b آپ کو دی گئی ہے اور اگر آپ نے ان کا intersection لیا اور وہ null state کی برابر ہے تو یہ اس کو کہا جاتا ہے disjoint data تو اس میں جو correct option ہے وہ ہے option b یعنی intersection is empty next question پہ آتے ہیں next question ہے question number 29 product of two given number is equal to the product of which number یعنی نیچیدی کے option میں اس میں correct option کہتا ہے اگر آپ نے LCM کا پرمولہ دیکھا ہے تو اس میں لکھا ہے LCM برابر ہے product of two polynomial divided by HCF اسی پرمولی کا آپ نے cross ضرب کرنا ہے cross ضرب سے یہ بن جائے گا product of two number یعنی a cross b is equal to a HCF and LCM تو اس میں جو correct option ہے وہ ہے option c next question پہ آتے ہیں next question ہے question number 30 which is equal to 1 v 4 q plus 4 square یعنی یہ جو question آپ کو دیا گیا ہے یہ نیچیدی کے option میں کس value کی برابر ہے سب سے پہلے آپ نے 1 p 4 cube کو حل کرنا ہے تو اسے جو result آئے گا 1 p 64 آئے گا اور اسے جو result آئے گا 16 1 p 64 سے آپ کو 16 کو منفی کرنا ہے تو اسے جو result آئے گا وہ ہوگا 1 p 48 تو اس میں جو correct option ہے وہ ہے option c یعنی یہ جو part مجھے ملا تھا اس میں کل چار question تھی ستاویس سے لے کر 30 یعنی اگر جن دوستوں کی ساتھ میٹس کا part ہے موجود ہو وہ جلدی مجھے اس number پر send کریں تاکہ میٹس کا part میں complete کر سکتاوی آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئے ہوگی جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو سمجھ گئے ہو تو please چینل کو بھی subscribe کریں ویڈیو کو like اور شیئر لازمی کیے کریں شکریہ اللہ حافظ